میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جنہ نے رب سے آنکھ کھولی ہے انہوں نے اپنے گھر کو عدب سے روشن دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں اپنے گھر کا عدبی اجالہ بھی ہے ان کے دل میں ان کی ربوں میں وہ خون بھی ہے جس نے احتجاج کیا ہے جس نے انقلاب برپا کر دیا ہے پھر دنیا میں میں اگر یہ بتا دوں کیوں باکتر رہت اندوری صاحب کے سہزادیں ہیں تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بہت کم خوش نصیب شاعر ایسے ہوتے ہیں جن کی اگلی نسل تک عدب منتقب ہوتا ہے یہ گراست اس طرح منتقب ہوتی ہے فطری طور پر جہاں جہاں یہ خون میں ہیڑیٹری طور پر جہاں شاعری موجود ہوتی ہے اس کا اپنی مونہ ہے جناب سطل جراحت ایک شعر ان کا پہلکہ ان کا تعرف کرانا چاہتا ہوں سب سے پہلے بہت ایک تقریباً پیس ساتھ سال پہلے ایک شعر انہوں نے کہا تھا جو وائرل ہوا تھا بڑا مزے کا شعر ہے وہ کہتے ہیں کہ تیرے سب لوگیوں پہ بھاری ہوں اس شعر کے تقریباً ہیں جناب سطل جراحت آدھا دوستو سب سے پہلے تو میں اس مشاعرہ اس کو فکر مشاعری کی مبارک بات آپ لوگوں کو دے دوں کیونکہ یہاں کا ماحول مجھے بہت پسند آیا جس طرح کی باتیں یہاں پہ ہونی جس طرح کے لوگوں نے یہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ بستی محبتوں کی بستی ہے اور شاعری مشاعر قبیتہ ہمیشہ جوڑنے کی بات کرنا کرتی ہے کبھی تو انہیں کی نہیں کرتی ہے آپ کی موجودکی کو سلام ایک بات اور ہمارے صدر محترم نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرتے ہوئے میں بہت مختصر پرین میرا کلام رہے گا بہت چند آشار میں آپ کو سنا کے اپنی جگہ لگا لیکن مجھے راستہ مل جکا ہے مجھے کس طرح کی شاعریہ آپ کو سنانا ہے وہ مجھے پتا ہے اس محفل کی جو خاصیت ہے وہ میں سمجھ چکا ہوں دیکھئے گا خاص طور پر ایک مطلعک شہ سنینہ چار نسلوں سے ماشور جب ملتے ہو بھائی بھائی کرتے ہو کیا کہنے جب ملتے ہو بھائی بھائی کرتے ہو جب ملتے ہو جب ملتے ہو بھائی بھائی کرتے ہو پیٹ کے پیچھے بہت درائی کرتے ہو جب ملتے ہو بھائی بھائی کرتے ہو دوستو مشاہدے کے اسٹیج سے ہندو کے کھلاب بات کی جاتی ہے قلیتہ کے اسٹیج سے مسلمانوں کے کھلاب بات کی جاتی ہے دیکھیں راچھیں جب ملتے ہو بھائی بھائی کرتے ہو پیٹ کے پیچھے بہت برائی کرتے ہو کہنا ہے انسان گنو انسانوں کو ہندو مسلم سکھ عیسائی کرتے ہو کہنا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی کرتے ہو کتنے گلوں کی جان گئی اس سے کیا گرس میرے گلے کا ہار تو تیار ہو گیا ایک گزل کے چند ایک دو شوئے سناتا ہوں دوستو یہ میں نے ساون کے مہینے نے کہی دی جب ہمارے ہندو بھائیوں کا پلت کے مہینہ آتا ہے ساون اس کی ردیف ہے بھائیو بھائیو میں نے اپنے ہندو بھائیوں کو ہندو دوستوں کو کہا ہے اور اگر ایک مسلمان نے آپ کے دل کی بار ہندو دکھ پہنچا دی ہے تو میرا ساہ دیجئے حال بے حال ہو گئے بھائیو حال بے حال ہو گئے بھائیو کیسے آمال ہو گئے بھائیو حال بے حال ہو گئے بھائیو کیسے کیسے آمال کیسے آمال ہو گئے بھائیو عشق ہم کو بھی ہو گیا تھا کبھی عشق ہم کو بھی ہو گیا تھا کبھی ہم بھی کنگال ہو گئے بھائیو عشق ہم کو بھی ہو گیا تھا کبھی عشق ہم کو بھی ہو گیا تھا کبھی ہم بھی کنگال ہو گئے بھئیو جب کبھی تجھ پہ کوئی وار ہوا جب کبھی اگر میں سچائی کہہ دیئے تو بتائیے گا جب کبھی اس کو ہم کو بھی ہو گیا تھا ہم بھی کنگال ہو گئے بھئیو جب کبھی تجھ پہ کوئی وار ہوا ہم تیری �니까ال ہو گئے ابھئیو مہاں 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 کیا کہنے پہ جب کبھی تجھ پہ کوئی وار ہوا ہم تیری ڈھال ہو گئے بھائیو اب تو ان نفرتوں کو ختم کرو اب تو ان نفرتوں کو ختم کرو جب کبھی تجھ پہ کوئی وار ہوا ہم تیری ڈھال ہو گئے بھائیو اب تو ان نفرتوں کو ختم کرو سیکڑوں سال ہو گئے بھئیو اب تو ان نفرتوں کو ختم کرو سیکڑوں سال ہو گئے بھئیو دوستو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا کلام بہت مختصر تدین رہے گا ایک آنکھوں میں ایک گزل سناتا ہوں آپ لوگوں کو ہمارے پہلے شاہر چاندر مونٹ چاند صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ ضروری شعر کو سنا رہا ہے میں بھی مجھے لگتا کہ یہ شعر میں ضرور نہیں سنا رہا چھوٹا سا سندیش ہے لالا اس کی عدیف لالا ہے چھوٹا سا سندیش ہے لیکن سچا سندیش ہو اچھا سندیش ہو تو میرا ساتھ دیجئے گا بہت امی سے یہ بدل میں آپ کو چھنا رہا ہوں چھوٹا سا سندیش ہے لالا چھوٹا سا سندیش ہے لالا سب سے پہلے دیجئے لالا چھوٹا سا سندیش ہے لالا چھوٹا سا سندیش ہے لالا سب سے پہلے سب سے پہلے دیجئے لالا اس کے ہی سچا ہے دنیا میں اس کے ہی سچا ہے اس کے ہی سچا ہے دنیا میں باقی سب پہلے دیجئے لالا اس کی ہی سچا ہے دنیا میں باقی باقی سب ابدیش ہے لالا تجھ کو تجھ کو رسی اکھر رہی ہے تجھ کو رسی اکھر رہی ہے تجھ کو رسی اکھر رہی ہے میری گردن پیش ہے لالا تجھ کو رسی اکھر رہی ہے تجھ کو رسی اکھر رہی ہے میری میری گردن پیش ہے لالا ابھی تو پچھر شروع ہوئی ہے تو تو سیاست پر آپ کی نظر اے شیف نہیں ہے گا ابھی تو پکچر شروع ہوئی ہے تجھ کو رسی اثر رہی ہے میری گردن پیش لالا ابھی تو پکچر شروع ہوئی ہے ابھی بہت کچھ شیش لالا ابھی تو پکچر شروع ہوئی ہے ابھی بہت کچھ شیش لالا رام جو خود کو بتا رہا ہے رام پہنچیے گا رام جو خود کو بتا رہا ہے لفظوں کا لنکیش لالا یہ ہے رام جو خود کو بتا رہا ہے خود کو بتا رہا ہے لفظوں کا لنکیش لالا دوستوں حاصل صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ بہت بڑی مجوریٹی ہے مسلمان ہوگی آپ لوگوں کی لئے ایک شیر دیکھئے گا رام جو خود کو بتا رہا لفظوں کا لنکیش لالا تُو نے پوچھا اپنا کیا ہے تُو نے پوچھا تُو نے پوچھا اپنا کیا ہے پورا بھارت دیشِ لالا تُو نے پوچھا اپنا کیا ہے پورا بھارت دیشِ لالا سب مل کر اب دیش چلاو سب مل کر سب مل کر اب دیش چلاو ستیچ کا دیشِ لالا بہت اچھا ہے کہہ کہنے واہ 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 دیکھے نوجوان شاعر جس حسن کے ساتھ جس خودصورتی کے ساتھ جس اعتماد کے ساتھ